اب آپ کو اتھائیں ایمکی ایم پھر اپنے اتحادیوں کو آنکھیں دکھانے لگی ہے حکومت سے الگ ہونے کا اندیہ دے دیا ہے رابطہ کمیٹی اجلاس میں وفاقی اور سو بائی سطح پر ہونے والے محایدے پر عمل درامت نہ کرنے کا شکوا کیا ہے وزیراعظم سے نازک صورتحال میں اپنا کرداردہ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا وفاق کے حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لئے کوئی مستہ نہیں وفاق ونٹی لٹر کے اوپر اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوچ بند کر دیں گے کیونکہ میں شباہ شریف صاحب سے کہتا ہوں حمد اور حوصلے کا مظاہرہ کریں دہری کے انصاف نے حکومت کو یہ دھمکی کس بنیاد پر دی تھی کہیں اس کا تعلق کسی اتحادی سے تو نہیں کیونکہ ایم کیو ایم اب وفاقی حکومت کو آنکھیں دکھا رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہدرباد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں موجودہ اتحادی حکومت سے وفاقی اور صوبائی سطح پر ہونے والے معاہدوں پر عمل درامت میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا متحدہ رابطہ کمیٹی نے سندھ حکومت کے رویے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بترین تاثب اور دھندلی کا مظہرہ کیا الگا بندیاں الیکشن کمیشن کے بجائے صوبائی حکومت نے کی اجلاس میں متفقہ طور پر وزیر آزم شہباز شریف سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس نازک صورتحال میں اپنا کردار ادا کریں